اسلام علیکم کیا آلے آپ سب کے اوپ یو اللہ ڈوئنگ گریڈ اٹس اٹیوز ڈی مارننگ کام کا سیکنڈ ڈے کام کے لئے نکل چکے ہیں آپ لوگ بتائیے کیسے حال چال اوکے جی تو آج کی انفرمیشن بھی کام سے ریلیٹڈ ہی ہے تو اگر آپ پورچیکل کے اندر ہیں اور یہاں پر آپ کام کر رہے ہیں آپ کی جاب ہے اور آپ کسی بھی کسی بھی اپنے ٹائر کے پاس آپ کام کر رہے ہیں اور کام کرنے کے بعد آپ کے ساتھ پرابلم شروع ہو گئی ہیں آپ کا امپلائر اگر آپ کو سیلوری نہیں پے کر رہا آپ کے ساتھ معاملات خراب ہو رہے ہیں آپ کے ایشیوز بن گئے ہیں سیلوری کا فیڈ چڑھ گئی ہے یا اور کسی بھی قسم کے کچھ پرابلمز اگر آپ کو آ رہی ہیں تو اس کا کیا کریں ہم لوگ زیادہ تر جو امیگرینٹ ہیں جو باہر سے آئے میں ہیں وہ لوگ دھر رہے ہوتے ہیں اس چیز سے کہ میں نے اپنی فائل لاک کری بھی ہے میرے ڈاکیمنٹ سبمیٹڈ ہیں اور اگر میں نے ایسا کچھ کیا کہیں کمپلین کری کسی کو بولا تو کچھ مسئلہ نہ ہو جائے میری فائل خراب نہ ہو جائے پورٹشگیز لوگ ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا یہ بہت سارے جو پتہ نہیں ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پرشان ہو جاتے اور نقصان کر لے دیں اپنا ٹھیک ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایک ایک اچھی سیولائزڈ ایک سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو ڈھرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی اور یہاں پر تو خاص طور پر نہیں ہے کیونکہ ایک فری کنٹری ہے فری ویل ہے ہر کسی کے پاس اور ہر کسی کے اپنے رائٹس ہے آپ اگر ٹیکس پے کر رہے ہیں اگر آپ ایک ٹیکس پیئر ہیں اور پروپر آپ گورنمنٹ کو آپ اپنا ہر مہینے جو ہے ان کا سوشل جو ہے وہ پے کرتے ہیں آپ کے بھی اتنے ہی رائٹس ہیں جتنے ایک پورچگیز کے رائٹس ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے بلکل بھی ڈرنا نہیں ہے کرنا آپ نے کیا ہے آپ نے اگر کبھی بھی اس نے لکے کا واقعہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو آپ نے سمپلی ایک ویب سائٹ ہے جس کو میں لکھ بھی دوں گا جس کا یو آرل ہے پورٹل ڈاٹ 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 کہ میرا نام جائے میری کمپنی کو میرا نام پتا چلے در رہا ہوتا ہے انسان سایر سی بات ایک طریقے کار بھی ہی ہے اگر آپ فرنٹ پہ آ کر اکتم سے کمپلین کر دیتے ہیں اور پھر آگے بات پتا جاتی ہے تو پھر آپ لان پرم ریلیشنشپ نہیں رکھ سکتے تو اس کا طریقے کار یہ ہے کہ اس کے سب سے رائٹ سائٹ کے اوپر ایک بلو کلر کا ایک باکس بنا ہوا ہے راؤنڈڈ کارنر والا اس باکس پہ کلک کریں اس پہ لکھا ہوا ہے ریپورٹ انونیموس اس طریقے دکھر کے پروچگیز پہ ہے ٹرانسلیٹ کر لیں گے ویب سائٹ کو تو پتا چل جائے گا اس انونیموس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو ایک فارم کھولے گا اس فارم پہ آپ نے جانا ہے اس فارم کے اوپر آپ کی انفرمیشن وہ مانگیں گے نام کی جگہ پہ آٹومیٹکلی انونیموس لکھا ہوا آ رہا ہوگا آپ کو اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنی کوئی انفرمیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نیچے آجائیں جس کمپنی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس کمپنی کی انفرمیشن لکھئے اس کا نف نمبر ڈالیے اس کا نام ڈالیں اپنے مالک کا نام ڈالیں جو بھی انفرمیشن ہے وہ ڈالیں جو آپ کے ذاتھ پرابلم ہے وہ میسج وہاں پر ٹائپ کریں ٹائپ کرنے کے بعد یہ پورا فارم آپ سبمیٹ کریں گے جب فل کر لیں گے اس کے بعد آپ اس کو سبمیٹ کرنے سبمیٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک سکسس ایک پیج آ جائے گا اور وہ پیج آپ اپنے پاس سکرین شورٹ بنا کے رکھ لیں ایمیل بھی ایمیل ایڈریس اگر آپ ڈالیں گے بلکل آپ کے پاس ایمیل بھی آ جائے گی ایک کانفرمیشن تو ہوگا کیا کہ جب آپ یہ ریپورٹ کرتے ہیں تو اے سی ٹی یہاں کا ایک ادارہ ہے جس کو آپ عام الفاظ میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لیبر ڈپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ اے سی ٹی ہم لوگوں کو جتنے بھی ایمپلائیز ہیں ان تمام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان لوگوں نے بنایا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس طرح کہ کوئی بھی واقعات ہو جاتے ہیں کچھ بھی ہو جاتے ہیں تو آپ اے سی ٹی میں جا کر ڈائریکلی بھی کمپلین کر سکتے ہیں تھروں ان کے پورٹل بھی کمپلین کر سکتے ہیں کہ جی میرے ساتھ ایسا ایسا مسئلہ ہے میرے ساتھ ابھی ریسنٹلی میرے سامنے ابھی یہ ایک سین ہوا ہے کہ بقاعدہ ایک ایمپلائی نے کمپلین کری اور وہاں سے اے سی ٹی سے نوٹس آیا ہے کمپلین کے پاس کہ جی یہ اسی طریقے سے آپ کی کمپلین آئی ہے اب آپ چیک کروائیں کہ آپ نے ایمپلائیز کو اپنے سیلری دی ہے نہیں دی ہے پیسلیپ چیک کرتے ہیں وہ تمام ریکارڈ چیک کرتے ہیں اور نہیں ہوگا تو وہ پھر ان کو پابند کریں گے کہ ان کی سالریز پی کری جائیں ان کے پر کچھ فائن آئے جو بھی ایک معاملات ہیں وہ پھر لیگلی ان چیزوں کو پھر وہ ٹیکل کرتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے بھائیسا آپ بلکل بھی ٹینشن نہیں لینی ہے آپ کی محنت ہے اس محنت کا پیسہ آپ کو ملنا چاہیے کچھ بھی ایسا ویسا ہوتا ہے ایسی ٹی میں آپ جا سکتے ہیں وہ بلکل آپ کے معاملات کو دیکھیں گے اور ان تمام چیزوں سے آپ کی فائل پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ کے ڈاکیومنٹس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا کسی بھی قسم کا کیونکہ یہ ایک قانون ہے آپ قانون کے خلاف جا کے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں آپ کوئی لیگل کام نہیں کر رہے ہیں آپ سمپل اپنے رائٹس کی بات کر رہے ہیں آپ اپنا حق مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو ٹینشن نہیں لینی ہے خیال رکھئے اپنا مزید کوئی انفرمیشن چاہیے ہو کسی بھی قسم کی گائیڈ لائن چاہیے ہو مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں مجھے میسج کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اگر نئے کانٹن کے ساتھ پھر دوبارہ ملتے ہیں انفرمیشن کو شیئر کیا کریں شیئر کرنے سے لوگوں تک بات پہنچتی ہے جس ہو سکتا ہے کوئی اس وقت اتنی ٹربل میں ہو جس کو بتا نہ ہو کہ کیا کرنا ہے تو وہاں تک جو ہے وہ لوگوں کو بات پہنچ جائے تاکہ جس کو بھی چاہیے وہ اپنا مسئلہ سولف کرسکے خیال رکھئے گا اپنا پھر ملتے ہیں ٹیک کیئر اسلام علیکم